دیش کے سو کروڑ لوگوں سے جڑی ہوئی ہے اس پر بہت سارے بیکٹیوریا ہوتے ہیں لیکن آپ یہ سنکر پریشان ہو جائیں گے کہ ٹوائلٹ کے فلش یا پھر سیٹ سے زیادہ کیٹانوں آپ کے موبائل فون کی سکرین میں ہوتے ہیں ہاتھ سرور دو ہیں موبائل فون عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانے والا ایک ایسا آوشکار جو کسی کرشمے سے کم نہیں ہے موبائل فون ایک ایسی تقنیق ہے جس کی پانچ انچ کی سکرین میں پوری دنیا سمائی ہوئی ہے لیکن اس کرشمے کے علاوہ موبائل فون کا ایک اور افتار ہے اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ یہی موبائل فون سیکڑوں بیماریوں کا گھر بھی ہے تو آپ کو شاید یقین نہیں ہو اس وقت اگر آپ کے ہاتھ میں آپ کا سمارٹ فون ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ پچیس ہزار کیٹانوں کی چپیٹ میں ہیں انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ کے ایک شود میں یہ حیران کر دینے والا تک سامنے آیا ہے کہ موبائل فون بیماریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کا سب سے آسان سادن بن چکا یہ سچ کیسے سامنے آیا یہ بھی جان لیجی اس سچ کا خلاصہ کرنے والی ریپورٹ دیش کے پانچ بڑے اسپتالوں کے ڈاکٹروں نے تیار کی گیا اس سٹڈی میں یہ پایا گیا کہ موبائل فون آپ کے آس پاس موجود سب سے گندی چیزوں میں سے ایک ہے اس سٹڈی میں سبھی سنسطانوں کے اسپتال کے ڈاکٹروں اور سٹاپ کو شامل کیا تھے 386 لوگوں نے اس ریسرچ میں حصہ لیا ان میں سے 132 لوگ اسپتال کے ڈاکٹر اور کرمچاری تھے 54 لوگ میڈیکل کالج کے سٹاپ تھے 100 میڈیکل سٹوڈنٹس اور 100 دوسرے لوگ تھے ان میں سے 82 پرتشت لوگوں کے موبائل فون پر کیٹانوں پائے گئے ان لوگوں کے موبائل فون پر کوئی عام کیٹانوں نہیں بلکہ بہت ہی خطرناک ڈیکٹیریا پائے گئے ان میں ای کولائی نام کا ایک ڈیکٹیریا ملا جو آٹوں کے انفیکشن کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے اس کے علاوہ کلپسیلا نیمونیا کا کیٹانوں بھی پائے گیا یہ وہ کیٹانوں ہے جس پر کوئی بھی انٹیبائیٹک دوا کام نہیں کر پا رہی ہے کاری طرح کے بیکٹیریا ہوتے ہیں جیسے کی ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ریسپریٹری انفیکشن جو نیمونیا کرتے ہیں اس کو ہیموفلس انفلونزی سٹرپٹوکاکس نیمونی اور سٹرپائیلو کاکس اوریس جو ہمارے سکن کے اوپر بیکٹیریا رہتی ہیں وہ کبھی کبھی اگر اندر چلا جائے اور کسی کی ایمیونیٹی کم ہو تو وہ بھی کافی انفیکشن اسے ہو سکتی پھر گرام نیگیٹیو بیکٹیریا ہوتے ہیں جس سے بھی نیمونیا لانگ اپسس وغیرہ ہوتی یونیری انفیکشن ہوتے ہیں پھر انٹریک بیکٹیریا ہوتی ہیں جیسے سالمونیلا گروپ اسے ٹائفویڈ اور نون ٹائفویڈ سالمونیلا اسے ڈائریا بغیرہ ہوتی اسی طرح گریٹر نویڈا کے ایک نیجی ڈینٹل کالج کے ڈاکٹروں نے اپنے اسپتال کے ڈاکٹروں کے پچپن موبائل فون ہینڈ سیٹ پر ریسرچ کی اور جو نتیجے سامنے آئے اس نے موبائل فون کی ڈرٹی پکچر کے نئے خلاصے کیے اس ریسرچ میں پتا چلا کہ بڑی سکرین والے موبائل فون پر زیادہ جگہ ہوتی ہے اسی لیے وہاں بیکٹیریا زیادہ ہوتے ہیں اگر میں پہنچنے اور پھیلنے کا خطرہ اسپتال تک ہی سیمت نہیں ہے اسپتالوں سے نکل کر اپنے گھر پہنچنے والے ڈاکٹر بیمار مریضوں سے مل کر آنے والے لوگوں کے زریے یہ کٹانو ہم سبھی تک پہنچ رہے ہیں آنسفر from home to the hospital setting to a home is alarming by a simple device which is a mobile phone which does not मतला ہمارے دماغ میں بھی نہیں آتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی ہے لیکن mobile phone کی صفائی کرنے والے بہت کم لوگ ہیں بھی mobile phone side میں رکھ ہیں کبھی چیز realize نہیں کری گی کچھ ہوتا ہوگا کبھی نہیں realize کیا جیسے نے کہا کہ ہم سووتے بھی mobile phone کو ساتھ لے کے بہت سارے لوگ تو ٹوائلٹس میں بھی mobile phone لے کے جاتے ہیں آپ لے کے جاتے ہیں بلکل کسی کبھی message جا سکتا ہے تو mobile phone ہمیشہ pocket میں ہی ہوتا ہے تو ہر جگہ ساتھ میں ہی جاتا ہے تو in fact جب میں hand wash بھی کرتی تو side میں you usually keep it کیونکہ yeah you might get a call اس ریسرچ کے باد اس بات پر وچار کیا جا رہا ہے کہ کیا mobile phone کے اسپتالوں کے ICU اور operation theater جیسی جگہ میں لے جانے پر پابندی لگا دی جانی چاہیے کیونکہ ICMR نے اسپتال میں safe hospital practice سمبند دی جو guidelines جاری کی ہیں mobile phone کے استعمال کا ان میں کوئی ذکر نہیں ہے ICMR کا ماننا ہے کہ کٹانو کو پنپنے سے روکنا اس جو ہو رہا ہے first thing جو میں کہہ رہی تھی جو simple procedures جو ہیں کی hand washing hand washing with soap and water یہ it's a very old very simple but well accepted method اس کو strictly follow کرنا چاہیے especially in patient جیسے وارڈ میں اور جو ICU وغیرہ میں patient ہے secondly جو gloves وغیرہ پہنتے ہیں اس کو اتار کے ڈال دینا چاہیے کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ gloves کے ساتھ ہی ہم لوگ doctors اندر باہر جا رہے ہیں کیونکہ جلدی میں جب کام کر رہے ہوتے تو دروازے کو بھی اسی سے ہاتھ لگا رہے ہیں دوسرے کمرے میں جاتے ہیں پھر بلکل طریقے بہت ہیں اور بڑے سمپل طریقے ہیں کوئی ایسا complicated طریقہ نہیں ہے ہر کو یہ طریقہ کر سکتا ہے اس کو صاف کرنے کے لئے آپ سمپل ایک alcohol کا سوائب آتا ہے مارکٹ میں جو بہت سمپل بہت ہی سستہ ہوتا ہے ایک یا دو روپے کا ہوتا کوئی زیادہ اس میں خرچہ نہیں ہوتا اس سے آپ اس کو آرام سے وائپ کر لیں کور کو صاف کرنا بلکی زیادہ ضروری ہے فون کو صاف کرنے سے بہت کور کے اندر زیادہ کٹانو ہوتے ہیں فون سے سب سے پہلے تو کتنے پرسنٹ چانس ہے کہ اس کے بات جو بیکٹیریا اگر ہوگا بھی تو وہ ختم ہو جائے گا دیکھیں پورا طرح تو نہیں جائے گا بیکٹیریا بٹ آل موس آپ کہ سکتے گے 98 to 99 percent of بیکٹیریا is killed with a simple alcohol swab کتنے interval میں آپ کو موبائل فون ایسے clean کرنا چاہیے یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ hospital type کسی جگہ پر گئے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا چاہیے well ideally آپ کو روز کرنا چاہیے ایک بار at least but اگر آپ ہفتے دو یا تین بار بھی کر لیں تو that is more than enough for a normal person جو hospital environment میں نہیں جاتے ہیں امریکہ سے لے لنڈن تک mobile phone پر موجود bacteria research اور چنت دونوں کا وشہ بن چکے ہیں خاص طور پر اسپطالوں میں ڈاکٹروں اور کرمچاریوں کے mobile phone جو خطرناک بیماریوں اور کیٹانوں کے بیچی وقت بتاتے ہیں تو جیسا آپ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا نہیں بھولتے اسپطال لیب یا کسی بیمار کے سمپرک میں آنے کے بعد اپنے smartphone کو ساپ کر کے اسے سچ میں smart بنانا مدھولی گا پوجا مکڑ کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا ڈلی